نمسکار دوستو آپ کا سواہت ہے ایک بار پھر سے آپ کے اپنے یوٹیوب چینل ماجد سائنس فراجم آپ کے لئے لے کر آیا ہے ہریانہ سے جوڑے کچھ مہتپون کوئیسن انسر جو کی آپ سے آنے والے کمپیٹیشن ایک جام میں پوچھے جا سکتے ہیں موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیسن آل کمپیٹیشن ایک جام ان ہریانہ تو چلیے دوستو شروع کرتے ہیں فٹا فٹ دوستو آج کا ہمارا فرسٹ کوئیسن ہے ہریانہ رینویبل اینرڈی ڈاولوپمنٹ اجنسی کی ستاپنا کب ہوئی تھی دوستو اس کوپسن نمبر ڈی یعنی مائی انیس سو ستانوے میں ہریانہ رینویبل اینرڈی ڈاولوپمنٹ اجنسی کی ستاپنا کی گئی تھی ہمارا نیکسٹ کوئیسن ہے میوات کا نام بدل کر نوہ کب کیا گیا تھا دوستو اس کوپسن نمبر اے یعنی بارہ اپریل دو ہزار سولہ کو میوات کا نام بدل کر نوہ کر دیا گیا تھا اور میوات جی لے کی ستاپنا آپ کی چار اپریل دو ہزار پانچ میں کی گئی تھی ہمارا نیکسٹ کوئیسن ہے ہریانہ کی گرامین مرتیو در کتنی ہے دوستو اس کوپسن نمبر بی یعنی سیکس پوائنٹ سیون پرسنٹ جو کی آپ کی ہریانہ کی گرامین مرتیو در ہے اور ہریانہ جی لے کی ستاپنا آپ کی ایک نومبر انیس سو چھانسٹ کو ہوئی تھی ہمارا نیکسٹ کوئیسن ہے درم کے ادار پر ہریانہ میں ہندو جن سنگھ کیا کتنی ہے دوستو اس کوپسن نمبر بی یعنی بائیس سترہ ایک سوٹائیس جو کی آپ کی دھرم کے ادار پر ہریانہ میں ہندو کی جن سنگھ کیا ہے ہمارا نیکسٹ کوئیسن ہے پنجاب ایم حریانہ اونچ نیالیا میں سب سے لمبے سمیں تک رہنے والے مکھیں نیادیس نملکت میں سے کون تھے دوستو اس کوپسن نمبر بی یعنی امرنات بنداری جو کی آپ کے پنجاب ایم حریانہ اونچ نیالیا میں سب سے لمبے سمیں تک رہنے والے مکھیں نیادیس تھی ہمارا نیکسٹ کوئیسن ہے ہریانہ میں تیسری بار راشتے پتی ساسن کب لاغو کیا گیا تھا دوستو اس کوپسن نمبر دی یعنی چھ اپریل 1991 سے 23 جولائی 1991 تک ہریانہ میں تیسری بار راشتے پتی ساسن کو لاغو کیا گیا تھا ہمارا نیکسٹ کوئیسن ہے سن 1957 میں سناتم درم سنسکرتی پارٹ سالہ کی ستاپنا کس نے کی تھی دوستو اس کوپسن نمبر اے یعنی پندیت دیندیال سرما کے دوارہ سن 1957 میں سناتم درم سنسکرت پارٹ سالہ کی ستاپنا کی گئی تھی ہمارا نیکسٹ کوئیسن ہے سری بابا تارا جی کی کٹیا ہریانہ کے کس جلے میں شتیت ہے دوستو اس کوپسن نمبر بی یعنی سرسا جلے میں سری بابا تارا جی کی کٹیا آپ کی ہریانہ کے سرسا جلے میں شتیت ہے اور سرسا جلے کی ستاپنا 26 اگست 1975 کو کی گئی تھی اور سرسا جلے کو گہوں کا کٹورہ سارت سنتوں کی نگری اور ڈیروں منوں کی نگری کے اپنام سے بھی جانا جاتا ہے ہمارا نیکسٹ کوئیسن ہے بوا کواری مندر کہاں پر ستیت ہے دوستو اس کوپسن نمبر اے یعنی حسار جلے کے گاؤں کواری میں جو کی آپ کا بوا کواری مندر ستیت ہے اور حسار جلے کی ستاپنا ایک نومبر 1966 کو ہوئی تھی اور حسار جلے کو میگنیٹ سٹیل سٹی اور اسپات نگری کے اپنام سے جانا جاتا ہے ہمارا نیکسٹ کوئیسن ہے مدینہ کا اتخنن نملکت میں سے کس کے دوارہ کیا گیا تھا دوستو اس کوپسن نمبر سی یعنی ڈوکٹر منموہن کمار کے دوارہ آپ کا مدینہ کا اتخنن کیا گیا تھا ہمارا نیکسٹ کوئیسن ہے اتیاسک ستل بناولی یا فتیعباد کا اتخنن کس ورس میں ہوا تھا دوستو اس کوپسن نمبر سی یعنی انیس سو تیرہ سی چوراسی میں اتیاسک ستل بناولی یا فتیعباد کا اتخنن آپ کا انیس سو تیرہ سی چوراسی میں کیا گیا تھا اور فتیعباد جلے کی ستاپنا آپ کی پندرہ جولائی انیس سو ستانوے کو ہوئی تھی اور فتیعباد جلے کو پنک سیٹی پرانی حویلیوں کا سہر اکدار نگری اور محلوں کے سہر کے اپنام سے فتیعباد جلے کو جانا جاتا ہے ہمارا نیکسٹ کوئیسن ہے سیندوس تلبہ گوان پورا ہریانہ کے کس جلے میں ستیت ہے دوستو اس کوپسن نمبر دی یعنی کرک چھتر جلے میں جو کی آپ کا سیندوس تلبہ گوان پورا ہریانہ کے کرک چھتر جلے میں ستیت ہے اور کرک چھتر جلے کی ستاپنا آپ کی تیئیس جون انیس سو تیتر کو کی گئی تھی اور کرک چھتر جلے کو دھرم نگری سیٹی او پارک ستیرت راج اور سری کنٹ جنپد کے اپنام سے کرک چھتر جلے کو پہچانا جاتا ہے ہمارا نیکسٹ کوئیسن ہے راجہ میں سینٹر فور ایکسیلنس فور ویجی ٹیبلز نملکیت میں سے کہاں ستیت ہے دوستو اس کوپسن نمبر اے یعنی گھرونڈا کرنال میں راجہ میں سینٹر فور ایکسیلنس فور ویجی ٹیبلز آپ کا گرونڈای نامکستان پر جو کی آپ کا کرنال جلے کی انترگت آتا ہے اور کرنال جلے کی ستاپنا ایک نومبر انیس سو چھانسٹھ کو کی گئی تھی اور کرنال جلے کو ہریانے کا پیریس دھان کا کٹورہ اور کرن نگری کے اپنام سے جانا جاتا ہے ہمارے نیکسٹ کوئیسن ہے دلی فیروزپور نملکیت میں سے کون سار راج مارگ جاتا ہے دوستو اس کوپسن نمبر سی یعنی نیشنل ہائیوے نائن جو کی آپ کا دلی فیروزپور تک راجہ مارگ ہے ہمارے نیکسٹ کوئیسن ہے راجہ میں پکی سڑکوں کا سروادی گناتو نملکیت میں سے کہاں پر ہے دوستو اس کوپسن نمبر بی یعنی امبالا میں راجہ میں پکی سڑکوں کا گناتو آپ کا ہریانہ کے امبالا جلے میں ہے اور امبالا جلے کی ستاپنا ایک نومبر انیس سو چھانسٹھ کو کی گئی تھی اور امبالا جلے کو ویجیانک نگری، اپکرنوں کا سہر، اپرینٹی سیٹی، آموں کا سہر اور مکس سیٹی کے اپنام سے امبالا جلے کو جانا جاتا ہے ہمارے نیکسٹ کوئیسن ہے برامن سمچار کا پرکاسن کہاں سے کیا گیا تھا دوستو اس کوپسن نمبر دی یعنی جگادری سے برامن سمچار کا آپ کا پرکاسن جگادری سے کیا تھا اور جگادری آپ کا یمونہ نگر جلے کے انترگت آتا ہے اور یمونہ نگر جلے کی ستاپنا ایک نومبر انیس سو نیو آسی کو کی گئی تھی اور یمونہ نگر جلے کو پپر سیٹی اور گرین سیٹی اوپ ہریانے کے اپنام سے جانا جاتا ہے ہمارے نیکسٹ کوئیسن ہے دوستو اس کوپسن نمبر دی یعنی اورنگ جیب اورنگ جیب موگل ساسک کے سمیں ستنامی ویدروں کا دمن کیا گیا تھا ہمارے نیکسٹ کوئیسن ہے جب جرنل وان کوٹلینڈ سینہ سیت ہیسار سرسہ کی طرف گیا تو اس کا راستے میں مقابلہ کس نے کیا تھا دوستو اس کوپسن نمبر اے یعنی نور محمد خا کے دوارہ جب جرنل وان کوٹلینڈ سینہ سیت ہیسار سرسہ کی طرف گیا تو اس کا راستے میں مقابلہ نور محمد نے کیا تھا ہمارے نیچٹ کوئیسن ہے پسچمی وکسوب کے کارن ہریانہ کے کس ریتو میں ورشہ ہوتی ہے دوستہ اس کوپسن نمبر دی یعنی سیت ریتو میں پسچمی وکسوبوں کے کارن آپ کی ہریانہ گئی سیت ریتو میں ورشہ ہوتی ہے ہمارے نیچٹ کوئیسن ہے شیرسہ جیلے میں کون سی مٹی پائی جاتی ہے دوستہ اس کوپسن نمبر بی یعنی لال مٹی جو کی آپ کا شیرسہ جیلے میں پائی جاتی ہے اور شیرسہ جیلے کی استعابنہ چھبیس اگست انیس سو پچیتر کو کی گئی تھی اور شیرسہ جیلے کو گہوں کا کٹورہ شارت سنتوں کی نگری ڈیرمونوں کی نگری کے اپنام سے جانا جاتا ہے ہمارے نیچٹ کوئیسن ہے بندہج پدیتی کی رنگائی سے تیار کیا گیا اوڈنے کو نملی خیت میں سے کیا کہا جاتا ہے دوستہ اس کوپسن نمبر سی یعنی لہیریا بندہج پدیتی کی رنگائی سے تیار کیا گیا اوڈنہ آتھ کا لہیریا کہلاتا ہے ہمارے نیچٹ کوئیسن ہے پانڈو میلا نملی خیت میں سے کہاں پر لگتا ہے دوستہ اس کوپسن نمبر ا یعنی پپھانا اسند میں جو کی آپ کا پانڈو میلا کو لگایا جاتا ہے ہمارے نیچٹ کوئیسن ہے کنو واقع میلا کہاں پر آئیوجیت کیا جاتا ہے دوستہ اس کوپسن نمبر ڈی یعنی گاٹھوتا میں جو کی آپ کا کنو واقع کا میلا آئیوجیت کیا جاتا ہے ہمارے نیچٹ کوئیسن ہے بابا نر سنتداز کے میلے کا آئیوجن کس مہینے میں کیا جاتا ہے دوستہ اس کوپسن نمبر بی یعنی فالگول میں بابا نر سنتداز کے میلے کا آئیوجن آپ کا فالگول مہینے میں کیا جاتا ہے ہمارے نیچٹ کوئیسن ہے سینڈ پائپر پری اٹکس تل کی شروعات کب واق کہاں پر ہوئی تھی دوستہ اس کوپسن نمبر سی یعنی انیس سو بی آسی میں ریوارڈی میں جو کی آپ کی سینڈ پائپر پری اٹکس تل کی شروعات کی گئی تھی اور ریوارڈی جیلے کی ستاپنا ایک نومبر انیس سو نیو اسی کو ہوئی تھی اور ریوارڈی جیلے کو ویر بھومی سینکو کا گھر پیتل لگری اور برا سی ٹی اوپ ہریانے کے اپنام سے ریوارڈی جیلے کو پہچانا جاتا ہے ہمارے نیکسٹ پیسن ہے تیراکی کھلاڈی سیوانی کٹاریا کا سمبند ہریانہ کے کس جیلے سے ہے دوستسکوپسن نمبر بی یعنی گھڑ گاؤں سے تیراکی کھلاڈی سیوانی کٹاریا کا سمبند ہریانہ کے گھڑ گاؤں یا پھر گروگرام جیلے سے ہے اور گروگرام جیلے کی ستاپنا ایک نومبر 1966 کو کی گئی تھی اور گروگرام جیلے کو سائیبر سیٹی میڈ سیٹی منورنجن سیٹی کول سینٹر اوف ہریانہ میلینیم سیٹی اور عراولی پروت مالا کا پرویش دوار کے اپنام سے گھڑ گاؤں یا پھر گروگرام جیلے کو جانا جاتا ہے ہمارے نیکسٹ پیسن ہے ویر چکر ویجیتہ کو کتنی راسی پروسکار سورو پردان کی جاتی ہے دوستے سکوپس نمبر اے یعنی پچاس لاکھ روپے جو کی آپ کی ویر چکر ویجیتہ کو پچاس لاکھ روپے کی راسی پروسکار سورو پردان کی جاتی ہے ہمارے نیکسٹ پیسن ہے دو ہجار گیارے کی جن سنکیا آکڑو کے انسا چندیگڑ میں جن سنکیا گناتوں پرتی ویکتی کتنے ورک کلومیٹر ہے دوستے سکوپس نمبر دی یعنی نو ہجار دو سو اٹھاون ورک کلومیٹر جو کی آپ کی دو ہجار گیارے کی جن سنکیا آکڑو کے انسا چندیگڑ میں جن سنکیا گناتوں پرتی ویکتی دو ہجار نو سو اٹھاون ورک کلومیٹر ہے ہمارے نیکسٹ کوئیسن ہے محمد گوری نے روط تک پر آکرمن کب کیا تھا دوستے سکوپس نمبر سی یعنی گیارہ سو چورانویں میں گیارہ سو چورانویں میں محمد گوری نے روط تک پر آکرمن کیا تھا اور روط تک جیلے کی ساپنا ایک نومبر انیس سو چھانسٹھ کو ہوئی تھی روط تک جیلے کو سگر سیٹی کے اپناہم سے جانا جاتا ہے ہمارے نیکسٹ کوئیسن ہے ہریانہ کا پنجاب میں ویلے کب ہوا تھا دوستے سکوپس نمبر بی یعنی اٹھارہ سو اٹھاون میں ہریانہ کا پنجاب میں ویلے ہوا تھا پرانتو ہریانہ پنجاب سے الگ ایک نومبر انیس سو چھانسٹھ کو ہوا تھا ہمارے نیکسٹ کوئیسن ہے گیدس انڈرکشن میں پرجنن کے اندر ہریانہ میں کس ستان پر ہے دوستو کومنٹ کر کے جرور بتانے کی گیدس انڈرکشن میں پرجنن کے اندر ہریانہ کے کس ستان پر ہے ہمارے پاس ہوروپسن ہے پنجور یمونانگر پنچکولا یا کرنال دوستو کومنٹ کر کے جرور بتانے کی گیدس انڈرکشن میں پرجنن کے اندر ہریانہ کے کس جلے میں ستیت ہے فیلال کے لئے دوستو آج کے لئے اس ویڈیو میں اتنا ہی یہ دی آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے کومنٹ کیجئے شیئر کیجئے اور سسکرائب کیجئے ماجد سائنس کو ویڈیو دیکھنے کے لئے آپ سبھی لوگوں کا دھنیوال شیئر کیجئے